حضرت عثمان گنی کے اوپر لگائے گئے ان کے اوپر ایک الزام یہ لگائے گیا کہ وہ اپنے رشتداروں کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں حضرت عثمان گنی کو جب باغیوں نے گھیر لیا ان کے گھر کو گھیر لیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے بھی یہ بات کہی تھی اپنی صفائی میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے میں مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کی دولت سے مسلمانوں کے خزانے سے ایک روپیہ بھی اگر اپنے رشتداروں پر خرچ کروں تو تم میرے اوپر اعتراض کرو میں اپنی پرسنل انکم سے اپنی پرسنل دولت سے اپنی ذاتی رقم سے اگر اپنے رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اپنے رشتداروں کو اگر عطیہ دیتا ہوں ان کو میں پیسے دیتا ہوں روپیہ دیتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں تو what is wrong اس میں غلط کیا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر شروع ہو گئے